اسلام علیکم جی آج منڈے کا دن ہے اور صبح صبح ہی میں کلیننگ کی کا ولوگ جو ہے وہ بنانا میں نے سٹارٹ کیا ہے سب سے پہلے میں روم کی کلیننگ کر لوں گی اس کے بعد جو میرے کام ہوں گے دن بھر کے وہ میں کروں گی پلیز آپ میری ویڈیو آئینڈ تک دیکھئے گا اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا سبسکرائب کچھ حالت ہمارے کمرے کی یہ ہوتی ہے کہ بس ہر چیز بکھری ہوئی ہوتی ہے تو بچے سکول چلے گئے ہیں اور ہزبن جو ہیں وہ آفیس چلے گئے ہیں اس کے بعد میں جب فری ہوتی ہوں تو میرا کام سٹارٹ ہوتا ہے سبسکرائب میں ہی تو ابھی جو رضائی ہے اس کو میں اچھے سے فولڈ کر کے رکھ لوں گی یہ ڈبل بیڈ کی رضائی ہے تو اس کو میں فولڈ کر کے اچھے سے رکھ لوں گی پہلے تو اس کے بعد پھر میں بیڈ شیٹ جو ہے وہ چینج کروں گی کیونکہ منڈے والے دن میں ایسا کرتی ہوں کہ ساری بیڈ شیٹ جو ہیں سارے کمروں میں وہ میں چینج کر لیتی ہوں کیونکہ منڈے والے دن پھر ایک نیا سٹارٹ ہوتا ہے دن کا ہفتے کا تو سارا ہفتہ پھر تھوڑا سکون سے بندہ رہتا ہے کہ پہلے دن ہی یہ سارے کام جو ہے اسے اسے سبسکرائب کرنا شروع کر دوں تو ایک دن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے لیکن پورے ہفتے میں تھوڑا کام میرا کام تھوڑا کام ہو جاتا ہے کہ میں ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ منڈے والے دن میں یہ کروں گی اور آگے ہر دن کا میں کام ڈیوائیڈ کر کے رکھ لیتی ہوں کہ یہ یہ میں کروں گی ابھی میں نے تکیہ سے بھی جو ان کے کبریں وہ اتار لیے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈسٹنگ بھی کر لوں گی اور ساری چیزیں ارینج کر کے رکھ لوں گی اپنی اپنی جگہ پہ ابھی ناشتہ جو ہے وہ میں کر چکی تھی اس کے بعد ہی میں نے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ ناشتہ کے بعد فوراں بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگتا پھر میں فوراں اپنے کاموں میں لگ جاتی ہوں کہ صبح صبح کے کام جوتے ہیں ناشتہ کے بعد میں فوراں کرنا سٹارٹ کر دیتی ہوں کہ اگر ناشتہ کر کے میں بیٹھ چاہوں نا ایک گھنٹے کے لیے ٹی وی لگا کے صبح صبح بیٹھ چاہوں پھر بہت لیزی ہو جاتی ہوں پھر دن بھر کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا تو میں بس اسی وجہ سے میں نے صبح صبح ہی پھر سٹارٹ کر دیا اور یہ بیڈ شیٹ میں نے دھوک رکھی ہوئی تھی تو اس کو میں اوپر ڈال لوں گی آپ کا منڈے کا دن کیسا صبح صبح مارننگ میں آپ کیا کرتے ہو آپ پلیز مجھے ضرور بتائیے گا آپ کی کلیننگ کی روٹین کیا ہے اور دوسری گھر کی روٹین کیا ہوتی ہے آپ اگر میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو آپ پلیز ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا جب روم کی کلیننگ ہو جائے اور کچن کی کلیننگ ہو جائے سمجھو کہ سارا گھر ہی صاف ہو گئے بس اسی طرح سبو سبو میں میرا یہی دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں سبو سبو اپنے کام نبٹا کے تو سارا دل پھر میں تھوڑا فری رہ کے پھر کچن کے جو کام میرے ہوتے ہیں سبزیاں بنانا لیسن چیلنا یہ جو بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن کرنے کو دل بلکل نہیں کر رہا ہوتا ہے نا تو دوپیر کو پھر میں وہ کر لیتی ہوں جب میں ایفٹی ہوتی ہے تو پھر میں وہ کر لیتی ہوں ابھی میں کور چڑھا رہی ہوں تک یہ کے اوپر منڈی کو کچھ زیادہ کام ہوتا ہے کیونکہ دو دن ہفتہ اور اتوار کا ہوتا ہے بچے گھر پہ ہوتے ہیں ہزبن گھر پہ ہوتے ہیں تو کام اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے نا برتنوں کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ سمٹنے کا ایسے نام جیسے نہیں لے رہے ہوتے ہیں تو گھر کا بھی جو حالت ہوتی وہ تھوڑی زیادہ ہی خراب ہو جاتی ہے یہ میرے گھر میں نہیں ایسا تقریبا ہر گھر میں ہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ منڈی والدین کچھ زیادہ کام رہتا ہے تو منڈے کو اگر تھوڑا ارگنائز ساری چیزیں کر لی جائیں تو پورا ہفتہ پھر ترتیب سے چیزیں پڑی رہتی ہیں پھر اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا کہ آپ کا گھر گندہ لگے گھر صاف سترا لگے گا تو آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا ابھی ساری ڈسٹنگ جو ہے وہ میں نے کر لی ساری چیزیں اٹھا کے تو ڈسٹنگ میں کرتی ہوں تو وہ کر لیے اور ادھر جو ٹی وی کا سٹینڈ ہے اس کے اوپر بھی مٹی تھوڑی تھوڑی آئی ہوئی ہے تو اس کو بھی اچھے سے میں صاف کر لوں گی ابھی ڈسٹنگ کے ایریے میں جو جو چیزیں آگے پیچھے پڑی ہوں وہ ٹھیک کر لوں گی اور وہاں سے ڈسٹنگ کر لوں گی میں آج میں مشین بھی لگا لوں گی کیونکہ جو دو دن کے کپڑے نکلے ہیں وہ بھی ابھی سبو سبو ہی لگا دوں گی دوپ تو نکلی نہیں ہے آج پھر دھند ہے سبو سبو دھند اسی طرح ہی چل رہا ہے کوئی ہفتہ دو ہفتے سے ایسے ہی چل رہا ہے بلکل ڈیلی ایسے ہو رہا ہے بیچ میں سبو سبو ہی دوپ نکل آئی تھی تو میں سمجھ رہی تھی کہ بس دوپ نکل آئی اب تھوڑا اچھا مسم ہو رہا ہے لیکن پھر سے ویسے ہی بس چل رہا ہے ابھی سارا کمرے کی میری ڈسٹنگ وغیرہ ہو گئی ہے اور میں نے جیسے جھاڑو لگا لوں گی ابھی سارا کمرے کی میری ہے جائے نماز بھی اندر رکھی ہوئی ہے تو یوسف نماز اندر ہی پڑھ لیتے ہیں ابھی مسم تھوڑا سا چینج ہوگا اگر تو پھر لاؤنج میں پڑھ لیا کریں گے ابھی فیلال وہ نماز ادھر کمرے میں ہی پڑھ لیتے ہیں تو بس تھوڑا آرام زیادہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آرام کرنا ہے تو پھر اندر کمرے میں ہی زیادہ تر رہتے ہیں وہ ابھی تو فیلال آفیس چلے گئے ہیں تو یہ تو کچھ بحال ہونا شروع ہو گئی ہے آپ لوگوں کی دعاوں سے کافی بہتر ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور لمبی زندگی دے آمین ابھی میں پوچھا لگا لوں گی پوچھا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے لیکن لگانا ضروری ہوتا ہے پھر ایسے فریشنس کا احساس تب ہی ہوتا ہے جب ہم پوچھا لگا لیتے ہیں تو ایک سکون سا آ جاتا ہے کہ بس گھر صاف ہو گیا اچھے سے گھر صاف ہو گیا اب تو ڈیٹول کا ہی میں پوچھا لگاتی ہوں دوسرا پہلے فرنیل کے لگاتی تھی لیکن فرنیل کا اتنا زیادہ اچھا نہیں فریشنس اتنی زیادہ نہیں آتی جتنی ڈیٹول سے آتی تھی ڈیٹول کا جو پوچھا ہے وہ کفی مجھے اس کی سمیل جو ہے وہ تھوڑی اچھی لگتی ہے اس کی بس دیکھیں جی میرا کمرہ بلکل نیٹ ان کلین ہو گیا ہے اور سارا منڈ رسٹنگ بھی کر لی ہے اور بیڈ شٹ بچھا کے اپنی جگہ پہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ رکھ کے تو بس اب میں فری ہو گئی ہوں ابھی میں کچن کے کام اپنے کروں گی جا کے اور میری ویڈیو آج کی یہی تک ہے نیکس ویڈیو ملکات ہوگی اللہ فیز اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھی گا ملکات ہوگی ملکات ہوگی ملکات ہوگی حیرت ملکات ہوگی ملکات ہوگی ملکات ہوگی رکھ گزار رسٹنگ بھی روز دنوات موسیقی